اکے فردر آگے ڈسکس کرتے ہیں سٹرنگ فنکشن پر ہی ہیں ہم لاسٹ میں ہم نے بھی ڈسکس کیا اس کی کوڈ اور کریکٹر اور لوپ کے تھروں سے پرنٹ کروایا ٹھیک ہے اور بھی کچھ سٹرنگ فنکشن ہمارے پر بیسک سے جیسے دیکھو یہ فنکشن بہت کام کا ہے لور ٹرم ٹھیک ہے اور ایک فنکشن ہمارے پاس ہوتا ہے رائٹ ٹرم ٹھیک ہے پہلے ہم ان دونوں کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھو لور ٹرم کیا ہوتا ہے ال ٹرم ال ٹرم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیٹا بیس میں ویلیو انسٹ کی ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ٹیکس بوکس میں ویلیو انسٹ کرنے سے پہلے یوزر نے سپیس ڈال دیا کئی دفعہ ٹھیک ہے اور اپلیکیشن پروگرام کے اوپر ایسی کوئی کوڈنگ نہیں ہوئی ہوگی کہ سٹارٹنگ میں سپیس کو ریپلیس کر دے یا پھر ریموف کر دے ٹھیک ہے تو ڈیٹا بیس کے اندر بھی کیا آ جائے گا بلینک سپیس آ جائے گا اب یہ بلینک سپیس مسئلہ کرے گا جب میں کوئی ایک اپلیکیشن منا رہا تھا بچوں کو میں نے کوئیشن انسٹ کرنے دیئے تو انہوں نے کچھ لوگوں نے سپیس ڈال دیا تھا اور پھر جب ہم اس کو میچ کروا رہے تھے اپشن سے اپشن میں سپیس نہیں تھا اور کریکٹ اپشن میں سپیس تھا تو وہ میچ نہیں کر رہا تھا اسٹرنگ فنکشن پر تو وہاں پہ جب ہم نے سپیس آبزرپ کیا تو پھر اب ہمیں ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑ رہی تھی کہ اب ہم یہ سپیس کیسے اٹھائیں تو وہاں ہم نے یہ لوگر ٹرم کا فنکشن یوز کر لیا تھا ٹھیک ہے ہر اپشن میں کریکٹ اپشن کا جو کولم تھا نا اس میں سب کے اندر سپیس تھا کریکٹ اپشن میں تو اب وہ سب کے اندر ریپلیسمنٹ کرنے کے لئے کیا کرنا پڑتا لوگر ٹرم یوز کیا تھا اور یہ لوپ یوز کیا تھا ٹھیک ہے اچھا لوگر ٹرم کیا کرتا ہے دیکھو جب میں اس طرح سے لکھتا ہوں دیکھو سیلیکٹ لوگر ٹرم اور دیکھو یہاں پہ جتنا بھی سپیس ہے وہ سارے سپیس کو ختم کر دیتا ہے اور اس کو جیسے ہی فرسٹ ایس کی کی کریکٹر ملتا ہے جو سپیس کے علاوہ کچھ بھی ہوگا اس کو وہ کیا کرتا ہے پرنٹ کر آ دیتا ہے کلیر ہے سمیلرلی اگر ہمارے پر ایک اور فنکشن ہوتا ہے رائٹ ٹرم اب ہو سکتا ہے تم نے ویلیو انسٹ کرنے کے بعد جیسے میں نے اپنا نام لکھا سلمان اور یہ دیکھو اتنا سپیس دے دیا تو فالتو کی میموری ہے نا یہ بیکار ہے تو اس کو دیکھو یہ کیا کرے گا یہ اس کو کنسیڈری نہیں کرے گا صحیح رائٹ ٹرم کو بھی اب دیکھو سیچویشن ایسی ہے جیسے یہ والا ہیلو لیفٹ سے بھی بہت سپیس ہے اور رائٹ سے بہت سپیس تو کیا کریں گے دونوں فنکشن استعمال کریں گے پہلے ہم کیا کہیں گے رائٹ سے ٹرم کر لو رائٹ سے ٹرم کرنے کے بعد کیا ہوگا بتاؤ اس کے ساتھ جب تم اس کو رائٹ سے ٹرم کرو گے نا تو یہ اس طرح کا ہو جائے گا مطلب فنکشن چلے گا پہلے رائٹ سے تو یہ اس طرح ہو جائے گا کچھ پھر اس ویلیو کو لے کے یہ تو بالکل یہی والی ویلیو ہو گئی نا جیسے یہ ہے صحیح ہے اس کو لے کے تم لیفٹ ٹرم کر دو گے جو کہ ویلیو اس کے اندر ہوا ہے تو لیفٹ ٹرم کرنے سے کیا ہوگا اندر والا فنکشن یہ ریموف کرے گا لیفٹ سائٹ سے اور باہر والا فنکشن کیسے ریموف کرے گا رائٹ سائٹ سے تو دونے فنکشن نیٹ دس سیم ٹائم استعمال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دونے میں سے کوئی بھی چیز باہر اقل ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا آوٹ پوٹ سیم آئے گا کلیر یہ ٹرمینگ کے فنکشن سے کہ سپیسز ریموف کرنی اور لیفٹ اور رائٹ تو لیفٹ ٹرم اور لیفٹ ٹرم یوز کریں گے ٹھیک ہے بہت بیسی فنکشن ہے ہر پروگرامنگ لینگویج میں ہوتے ہیں یا اسکیویل میں بھی ہیں ٹھیک ہے اچھا سیلیکٹ لوور اچھا لوور کیا کرتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کریکٹر جو تمہارے پاس سٹرنگ ہے وہ اپر کیس میں ہے یا کسی بھی کیس میں اور تم اس کو چار پوری پوری لوور میں ہو جائے تو تم کیلے لکھو سیلیکٹ لوور صحیح اس طرح سے جب ہم کیا کریں گے ڈیٹا بیس میں اچھا اس کا استعمال ہوگا کیا لوور کا یا آپ پر گا بلکل ہوگا دیکھو کیا ہوتا ہے جب یوزر اپنا نیم انسٹ کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلا کریکٹر لکھتے ہیں کیپیڈل پھر دوسرا سمال پھر تیسرا کیپیڈل کیپیڈل دو آگے لکھ دیں تھوڑا سے ریگولر سا پیٹرن ہو جاتا ہے ہے اور مگر اپلیکیشن ایکسپ کر لیتی ہے جب اس کو اپلیکیشن ایکسپ کرتی ہے تو اپلیکیشن لیول پر ہی کیا کر دیتی ہے اس کو لور میں کنورٹ کرتی ہے ڈیٹا بیس میں صحیح ہے پہلا اپلیکیشن لیول میں اس کو لور پر کنورٹ کر دیتے ہیں وہاں فنکشن لگا با ہوتا ہے کیونکہ تم نام کیپیڈل میں بھی ڈالو گے تو ڈیٹا بیس پر کس میں جائے گا سمال میں اور پھر تم اس ویلیڈیشن کو یہاں بھی لگا سکتے ہو سمجھ رو کہ جو ڈیٹا انسرٹ ہو رہا ہے وہ لور کیریکٹر میں جائے تاکہ جب ہم ہمیں پھر ملینز ریکارڈ ہو جائیں تو ہمیں پرابلم نہ ہو ارگولر سا پیٹرن نہ ملے ٹھیک ہے سیلیکٹ لور دیکھو ساری سٹرنگ لور میں اب تم چاہر ہو کیپیڈل نورملی تم نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی فارم فل کر رہے ہوتے تو نیم بغیرہ بلوک لیٹر میں ہوتے ہیں یعنی ہو کہتا ہے کیپیڈل لیٹر لکھو تو ایسی سیچویشن میں تم اپر کیس کروا دینا صحیح کبھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے پیلنڈروم یعنی ریورس فنکشن ریورس کر دینے کی الٹ کر دینے کی پیلنڈروم تو خیر دوسری چیز ہوتی ہے تو یہاں پر اگر سٹرنگ تم نے ریورس کرانی ہے یعنی الٹا نام لکھوانا ہے تو ایک فنکشن ہوتا ہے ریورس کا دیکھو اُلٹی ای بی سی ڈی آگئی زیڈ وائی ایک سیو ای بی سی کلیر ہے یہ بات صحیح ہے کوئی چیز سٹارٹ تو اینڈ اینڈ تو سٹارٹ کرنی ہے ایک اور فنکشن ہوتا ہے بات لیند کا جو بتا رہا ہے کہ اس میں کتنے کیریکٹرز ہیں کتنے کیریکٹرز ہیں اس میں 26 صحیح ہے کلیر ہے